موسیقی کنگریشنل ہیرنگ ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب ایک تو جو بہت سے دوست جو امریکہ میں بیٹھ کے ویلاغ دیکھ رہے ہیں جن کو پتہ ہے امریکی نظام کس طرح چلتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اوپن مائنڈڈ اور کتنا کھلا ڈولا موال ہے وہاں پر وہاں کنگریشنل ہیرنگز بے شمار ہوتی ہیں میرے خال میں جو جتنے بھی کانگریسمن ہیں یا کانگریس مومن ہیں ان کے جو کانسچوئنٹس ہیں وہ انہیں زیری بات ہے جب زور ڈالتے ہیں سوال دیتے ہیں یا انہیں ایک چیز کرتے ہیں ان پر دباؤ ڈالتے ہیں گریس پر پھیرنگ کی جائے کیا جائے تو پاکستان کے حوالے سے ایک دباؤ تھا کہ جیس کے اوپر بات کی جائے بہت سے کانگریسمن ہوں گے یا کانگریس مومن ہوں گے جن کو یہ کہا گیا ہوگا بارال یہ انہوں نے بلا لیا اسسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ کو اب وہاں پر جو باتیں سامنے آئی ہیں اب وہ ذہن میں رکھئے گا اس پروپیگنڈے کو سائیڈ پر رکھ دیں جو زیاری بات ہے کیا جائے گا کہ وہاں پر پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا نہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیل آیا نہ آئے گا نہ کوئی فرق پڑتا ہے امریکہ کو جو فوائد حاصل کرنے کی حیات کوشش کی گئی تھی بدقسمتی سے وہ بھی ان کو نہیں ملے دو تحقیق انصاف کے حصے میں نہیں آئے ڈانلڈ لولے بڑا کلیر لی کہا اور وہ موٹی بات کیا تھی کہ سائیفر کے ذریعے امریکی سازش کا امران حان کو الزام پر جو ہے وہ سرسر جھوٹا اس کا کوئی تک نہیں اور سماعت میں یہ بات ضرور ہوئی کہ پاکستان میں جمہوریت اور پاک امریکہ تعلقات اس کے حوالے سے سوال ہوئے پاکستان کی الیکشنز کے حوالے سے آلریڈی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں گلوپ کا ایسا ہے دنیا کہہ رہی ہے آپ کے انتخابات متنازہ تھے دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کے ملک میں ایکس کے اوپر پابندی ہے ٹویٹر ایکس کے اوپر اسی طرح جب الیکشنز کے دوران انٹرنیٹ بند ہوا ٹیلی فون سرویز موبائل سرویز بند ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اسی طرح پر ڈانلڈ لول نے بھی کہا کہ جب ذریعی بات ہے ایکس پر پابندی ہے تو لوگ جاننے کے حق سے محروم ہے لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن جو انتخابی پرابلمز ہیں ان کی شفافیت کے اوپر ان کا اتصاب کرے اور ان کے حوالے سے جو ابحام ہے وہ اس کو دور کیا جائے ساتھی ڈانلڈ لول نے یہ کہا اگری پاکستان کی موشی اصلاحات اور نجی شعبے کی زیر اکیانت سرمایہ کاری کی ضرورت ہے پاکستانی عوام ایک ایسے ملک کے مستحق ہیں جو امن اور جمہوری اقدار کے اوپر پورا اترتا ہو اس ویژن کی حمایت کے لیے ہر روز کام کر رہے ہیں اور امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے انہوں نے بڑا کلیر لی کہا جی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سائفر سے مطالق کے لیے امریکی ساتھ جو یہ ہے وہ مکمل جھوٹ ہے اور مکمل کانسپریسی تھیری ہے انہوں نے کہا اور یہ بات بڑی کلیر ہے جو پورا بیانیاں تھا وہ تو کے اندر کوئی بڑی چیز نے نکلی سوائے اس چیز کے کہ وہ جو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے دوزار چوبیس کے انتخابات متنازہ تھے جو کہ اس پلات فارم سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں بتا رہا ہوں گا اور بتا رہا ہوں اور پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بات اس لیے کلیر ہے کہ یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ جو کمیٹی چیرمن ہے جو کانگریشنل اہرینگزاری باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کری کیا جو فارمر پرامنسٹر ان کو روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے ہٹایا گیا تو پھر رواب ڈانلڈو نے دیا کہ نہیں جی روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں ہٹایا گیا تھا اب جو انڈ میں جو انہوں نے کہا دی کہ کانگریشنل ہیرنگ جو ہوئی ڈانلڈو کے جو موقف تھا جو بیان تھا وہ تسلیب باقی سائے چیرمن نے کہہ دیا ڈانلڈو نے ضرور کہا پاکستان امریکہ میں جو انتخابی معاملات ہیں ان کی بے قائدگیوں کے حوالے سے اعتصاب پر ضرور زور دے رہا ہے کہ ان کے اندر جو پرابلمز ان کو کیا جائے ایڈریس کیا جائے لیکن کم از کم اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑا جو پہاڑ ٹوٹنا تھا وہ کچھ نہیں ہوا بلکہ الٹا صبح کی ہوئی کہ شاید جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا جال گیا کہ امران خان صاحب نے ایک پورا نیریٹیو بنایا تھا سائیفر کے حوالے سے وہ دھڑن تختہ اس کا ہو گیا جو حکومت کہہ رہی ہے امران خان صاحب کے لیے یہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں وہ ظاہری بات ہے سیاسی پوائنٹس کو لیکن امران خان صاحب کی پوزیشن ڈیمیج ہوئی ہے یہ بات بڑا یہ کلیر ہے اس لحاظ سے ڈیمیج جب آپ کہتے ہیں تو آپ اس کو ایویلیوئٹ کس طرح کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں دیکھیں جو امران خان صاحب کا سپورٹر ہے ووٹر ہے وہ تو ان میں سے مجارٹی وہ لوگ ہیں جو کہ زیاری بات ہے وہ اس بات کو اس کی ڈیپت میں جانا ہی نہیں چاہتے کہ امران خان صاحب نے کتنا سچ بولا کتنی دروگ ہوئی کی کتنا جھوٹ بولا وہ تو اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ اگر امران خان نے کہہ دیا تو سچ کہا ہے اور اگر امران خان نے کہا مجھے امریکہ نے نکالا ہے اور امریکی سازش نے نکالا ہے بے شک امران خان نے خود اس کو رادوی کر دیا ہو بے شک امران خان خود پھر امریکہ سے اپنے لیے مدد بھی مانگ رہے ہو اور سٹیٹمنٹس مانگ رہے ہو لیکن کیونکہ امران خان نے کہہ دیا تھا تو بس کہہ دیا تھا اور امران خان نے کہہ دیا تو بالکل ٹھیک ہے تو پھر اس کے بارے میں تو آپ کچھ اس مائنڈ شیٹ کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تو پھر ایک ذہنی کیفیت ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پہلے کہا تھا وہ بھی سچ ہے جو بعد میں یو ٹن لی ہے وہ بھی سچ ہے تو ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہے عمران خان صاحب کو ظاہری بات ہے ایک یہ ہو گیا پھر ظاہری بات ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے ایک وہ آپ کو پتا ہے خط لکھا تھا لیکن دیکھیں تکلیف دے بات کیا ہے وہ یہ کہ ملک اکیلے نہ عمران خان صاحب کا ہے نہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے نہ شہباز شریف صاحب کا ہے نہ مریم نواز شریف صاحب کا ہے نہ زرداری صاحب کا ہے نہ بلاول صاحب کا ہے ملک تو چوبیس کروڑ پاکستانیوں کا ہے اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جو کہ رپورٹ ہوا ہے کہ نہیں میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو کلی سیاسی استحقام آنے تک کرزہ جاری نہ کریں اچھا سیاسی استحقام کیا عمران خان صاحب گارنٹی کر سکتے ہیں ان کے دور میں تھا جب ان کو لائے گیا تھا حکومت میں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی کیا تھا سیاسی استقام the answer is no دوزار اٹھارہ میں یہ ہوا دوزار اٹھارہ میں یہ ہوا تو اگر اس وقت یہ پی ایم ایل این والے اور یہ ساری یہ کہیں تو ہم تو ان کو بھی کنڈیم کریں گے بھائی حکومت اور ریاست میں بڑا فرق ہوتا ہے سیاسی جماعت میں اور ریاست میں بڑا فرق ہوتا ہے ملک کو کیوں ڈبو رہے ہو ملک کو ضرورت ہے ایکنومک بیل آؤٹ پیکج کی آئی ایم ایف بیل آؤٹ کی عمران خان صاحب نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا خط بھی لکھ کے دے دیا ہے لیکن سٹاف لیول اگریمنٹ ہو چکا ہے اور ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر کی ٹرانچ بھی پاکستان کو جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ریمیننگ ہے وہ بھی شاید مل جائے گی پاکستان ایک اور بڑے بیل آؤٹ پیکج میں بھی جانا چاہتا ہے لیکن جو باتیں عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ کرتے ہیں اب دیکھیں وہ کہتے ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ میں نے کہا تھا آئی ایم ایف کو اب تک اس لقام میں آتا کرزہ جاری نہ کریں سوری آپ کے خان صاحب کے پروپیگنڈے پہ یا عمران خان صاحب کی علاوہ اور بھی کسی لیڈر کے پروپیگنڈے پہ یہ ملک نہیں چلے گا اور نہ چلنا چاہیے ملک چلے گا ملک کی مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملک کو آئی ایم ایف پیکج کی ضرورت ہے تو چلے گا جس پہ جو مرضی تنقید کرتے ہیں آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں اگر کوئی اور آکے عرکت کرے گا تو میں تو بیسیت پاکستانی اس کو بھی کنڈیم کروں گا کہ بھائی ملک کا بڑا غرق کیوں کر رہے ہوں بھائی پی ٹی ای نے کہا انہوں نے دعویٰ کیا ہے ایم ایف کے بعد پروگرام کمان مہنگائی کا تفان آئے گا بلکل آئے گا اس میں کونسی ڈھکی چھوپی بات ہے پہلے مہنگائی کے تفان نہیں آئے وہاں پہ ایک کیش سٹارڈ ورن ایکسچینج ریزرورز کے سٹارڈ کنٹری ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہی کچھ ہوگا انہوں نے کہا جی کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا جنرل فیض امید کو تبدیل نہ کریں کہاں سے تبدیل نہ کریں کہ وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی سے تبدیل نہ کریں جنرل باجوہ کہتے تھے کہ جنرل فیض امید کو میں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں اس لئے انہیں کور کروانا ضرورت تھا کور کمانڈر پر پشاور لگایا تھا میں تو جنرل فیض امید کو چیف بنانے کا میرے تو ذہن میں وہ اقمان بھی نہیں تھا اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ملنہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ آرائٹ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ آپ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں خان صاحب سب کو پتا ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا ہوا پھڑے ہی آپ کو اس بات پر پڑا تھا کہ جنرل فیض امید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوست سے کیوں اٹھائے جائے ذہنی بات ہے امران حان صاحب کو پتا تھا کہ جنرل فیض امید صاحب سپیڈ ڈائل پر تھے اس کو بند کرو اس کو یہ کرو اس کو فلان کرو نیپس اس کو ٹائٹ کراؤ یہ کرو وہ کرو وہ سارے کام وہ کرتے تھے ذہری بات ہے پھر یہ خان صاحب کو تو تھا کہ ابھی میرا بندہ ہی چلا جائے گا تو میرا بندہ تو میری سے طاقت ہی آئی ایس آئی ہے آئی ایس آئی کا چیف ہے میں کہتا ہوں انہوں کو سارے کام میرے لیے کرتا ہے تو امران خان صاحب اس لیے بڑا کلیر تھا انہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت چھ مہینے میں فارغ ہو جائے گی میں چھ مہینے جیل میں رہوں گا اور پھر میں باہر آ رہوں گا دیکھیں یہ چھ مہینے تک جیل میں رہیں گے باہر آ گئے دالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ڈول ہو جائے تو چلیں اتنا کیلئے وہ باہر آ جائے حکومت چھ مہینے دیکھیں گارنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہوتی لیکن جتنا کچھ اس نظام میں انویسٹ ہو چکا ہے کہ جس طرح اب نظام بنایا گیا ہے یہ چھ مہینے سے تو زیادہ ہی چلے گا لیکن خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ چھ مہینے میں حکومت گر جائے گی اور چھ مہینے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے اور پھر وہ ملک کے وزیراعظم بننے میں تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور میں آج بھی کہوں گا کہ وہ possible بھی ہے کہ دیکھیں یہ نواشری بھی نائل ہوئے تھے سارے کیسز ہوئے ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا آ گئے واپس ان کی جماعت آج حکومت میں ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے عمران خان صاحب کا بھی لائی اسٹیبلشمنٹ تھی پھر زیاری بات ہے پنگا بھی اسٹیبلشمنٹ سے لیا پھر ٹکائی بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو واپس بھی آ سکتے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ نے سننے کالا تھا وہ واپس بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں so what's the big deal جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر بہت سے لوگ کو برچے لگ جاتی ہیں لگیں یار my job is to tell you facts and crude realities میں اب آپ کو یہاں کیمپیننگ تو کرنے سے رہا اب آپ کو دیکھیں نا آپ کو بڑے بزدار قسم کی چیزیں ملیں گی جب کانگریشنل ہیرنگ ہوئی ہے نا طاقتوروں کی نیندیں حرام ہو گئیں فلانگ اوہ یا کسی کے چھو بھی نہیں دیگتی کسی کے دماغ سر کے اوپر کسی کے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ کیا کانگریشنل ہیرنگ ہوئی کیا ہوا جب ہوگی ڈیل تو ہو جائے گی خان صاحب باہر آ جائیں گے جب تک نہیں ہوگی تب تک ایسی راکٹ چلاتے رہیں گے لیکن عمران خان صاحب کو یہ سوچنا جائے کہ دو جگہ سپکی ہوگی ڈانلڈو کی کانگریشنل ہیرنگ نیدر ہیر نور دیر کچھ نہیں فرق پڑا دنیا انتخابات کے والے سے پہلے بھی جو کہہ رہی سی وہ آج بھی کہہ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑا سائفر کے والے سے کوئی بڑی بریک تھو نہیں آئی ایم ایف کو خط لکھا کرزہ نہ دو بھئی وہ آپ کے پروپیگنڈے پر سر نہیں چلے گا وہ دیں گے اور اللہ کرے دیں ملک چلے آگے آپ کا جب دور آئے گا انشاءاللہ اگر آپ کی زندگی میں لکھا ہے کہ آپ نے دوبارہ وزیرعظم بننا ہے اور کوئی اور جماعت آپ کے ساتھ یہ کرے کہ امران خان کی حکومت اگر آئی ہے تو اسے کرزہ ہے ایم ایف نہ دے اور اگر ضرورت ہے پاکستان کو تو میرے جیسے عام پاکستانی تو کہے گا کہ بھئی یہ بڑی غلط بات ہے امران خان کی حکومت کو چھوڑیں ملک کو ضرورت دے تو جناب امران خان صاحب کو یہاں تو ہو گئی دو جگہ سبکی اب گنڈاپور صاحب نے بھی زہری بات آن انہوں نے بھی دکھانا ہے کہ وہ گنڈاپور صاحب ہے انہوں نے کہا دی مریم نواز اور زرداری صاحب پر ڈی آئی خان میں ایف آئی آرز ہیں ایسا نہ ہو گھر پولیس بھیج دیں خیبر پودورکہ کے وزیر علیہ نے گھمکی دیا کہ مریم نواز شریف نواز شریف اور عاصف زرداری پر ڈیرہ اسمائیل خان میں ایف آئی آرے ہیں ہمیں دھمکیاں دینے سے اجتناب کریں ایسا نہ ہو آپ کے گھر پولیس بھیج دیں اپنے بیال میں علیہ منگڈاپور نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حکتوں سے باز آ جائے یہ اپنی حکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں بلکل آپ جناب لگائیں تڑھیاں لگائیں ایسی تو ملک چلنا ہے ایک دوسرے کی ٹانک کھینچ گئے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑائی ہو لیکن ہم گریز کر رہے ہیں ہم یہ جالی ایف آئی آر چیلنج کریں گے مجھے گرفتار کریں یہ آئے تو پتا چل دے گا کہ کس میں کتنا زور اور دم ہے واہ ویری گوڈ خان صاحب گھنڈا پور صاحب کمال آپ نے کر دیا تو ایسی ہونا چاہیے میں ایک خال میں تو بڑا انٹرٹیننگ محول ہوگا میں نے آپ کو کہا نا کہ آگے آنے والے وقت پاکستان کی شہست میں بہت انٹرٹیننگ ہوگا گھنڈا پور صاحب نے کہا دیا کہ کڑا کڑا ہے آجو اور لے 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 مجھے گرفتار کریں آپ کو پتا چل دے گا تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جن کی لڑائی ہے وہ جانے لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے نہ پنجاب حکومت کوئی کرنا چاہیے نہ کیپی حکومت کو ملک آگے چلنا چاہیے لیکن گھنڈا پور صاحب کی اس وقت پوزیشن کمزور ہے وہ اس لیے کمزور ہے کہ ایک ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں وہ جو سارا معاملہ چال رہا ہے ایسیٹ والا جنہوں نے اپنے ایسیٹس دوسرا یہ نو مئی والا جو کچھ معاملات ہیں ان میں گھنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید انہیں مشکلات کا سامنا ہو شاید نہ ہو اگر تو معاملات سموت سموت رہے تو پھر شاید نہیں ہوگا لیکن اگر انہوں نے ذرا تھوڑی سی کوئی اڑی دکھائی تو پھر زیادی بات ہے جن کے لڑائی ہے وہ جانے اور وہ جانے ہمیں سننے میں تو یہی مل رہا ہے کہلی پھر دیکھی جائے گی تو ٹھیک ہے دیکھی جائے حمادد صاحب کا آپ کو پتا ہے اس وقت زیادی بات ہے وہ اس وقت ہائیڈنگ میں ہیں انہوں نے پارٹی کی جو صدر اور سیکٹی جنرل کے عدے سے مطلب اپنے عدوں سے استیفے دیئے ہیں لوگوں نے اور حمادد صاحب نے کہا ہے بیسکلی وہ پنجاب کے صدر ہیں اور سیکٹی جنرل بھی ہیں پارٹی کے انہوں نے اس لئے انہوں نے کہا رہی کہ میں گراؤنڈ پہ زیادی بات ہے وہ نہیں ہے دیکھیں حمادد ادھر پڑے لکھے آدمی ہیں اور پڑے لکھے ایک ویلی انہوں نے دیکھیں جو کام فیکٹ ہوتے ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتے ہیں جب یہ سارا پاکستان کا معاملہ چال رہا تھا اور یہ پاکستان کو گریلسٹ میں ڈال دیا بڑا پاکستان نے منی لانڈنگ کے حوالے سے بڑے پاکستان کے مسائل تھے تو اور دنیا بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی پاکستان بڑے پرابلم میں تھا انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے تو جو کسی کا کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے تو ان کو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور پاکستان اب کوئی انڈیا نے بڑی مخالفت کرنے کی کوشش کی پاکستان کو جتنا کچھ کہا گیا کہ آپ کی جو ٹیرر فینینسنگ ہے اس سے متعلق منی لانڈنگ کو کب کرنے کے لیے اور بہت سے چیزوں کے لیے دنیا نے تو بڑا پاکستان کے اوپر رکھا ہوا تھا تو انہوں نے بڑا کام کیا تھا اس وقت خیر اب یہ ظاہری بات ہے ان کو بھی ان کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے کیونکہ بہت قریب ہیں اس لیے اس وقت تک ان کو مسائل ہیں انہوں نے پھر اس لیے پارٹی کو کہا ہے ان کو یہ عودے دیے جائیں لیکن عماد حضر پارٹی کے لیے اہم رہیں اور رہیں گے عمران خان کے بہت قریب ہیں جو چیز پر مجھے ہسی آتی ہے وہ یہ اگر آپ کے خواری عاصف صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید صاحب کو پارلمنٹ بلانے کے لیے جو اپنا ہے اس پر وہ قائم ہے میں نے دوبارہ کہا کہوں گا یہی کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی عاشرباد حاصل ہے پھر سب کچھ ہو جائے ہاں ایک بات درست کہتے ہیں وہ کہ جو پاکستان میں دہشت کرتی دوبارہ آئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پالیسی کس نے بنائی تھی فیصلے کس نے کیے تھی ان لوگ کی جواب دی بنتی اس حد تک میں متفق ہوں کہ جو یہ فیصلے کرتے ہیں ان کو جواب دے بھی ہونا چاہیے اس حد تک بات درست ہے یہ جناب بلوگ ہے انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ سے گپ شپ بھی لگے گی ہم بہت جلد اپنا پاڈکاسٹ کا سلسلہ بھی شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تو آپ سے مختلف مہمانوں کے ساتھ میں ملاقات ہوگی آج جی ویڈاو کا آپ نے دیکھا اس کو لائک سبسٹرائب شیئر کرے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ